مرحبا رحیم مرحبا رحیم مرحبا رحیم مرحبا رحیم مرحبا رحیم مرحبا رحیم اور بھی میرے دیمے جتنی دعا مہین سمیم بصیر اللہ ہے ہر اکدر ناچاہ کے دعا دو بطنی ناصر فی میرے والے تمام دعا مہین اس ذکر دا راستہ حجدی راہ تصل کا میرے مائین مستدام فرماؤں حدیث وانی علی راہ بھی ایک سر اپلاس ہوتی اتنے صاحبان نے دامنے دل میں سپنے زداری وظلوم قربلاج حصہ بائیر تمام دیو عادت قبول فرماؤں باجب ہے ہر مندر میں امینہ کے میرا مالک پرا شوزدہ اور امکہ دول حرم شریف عزدہ دی عزت محفوظ فرماؤں میرا مالک فردیا قابر میں حادی مہدی امام زمن دجل ظہور فرماؤں تاکہ حق اور بات کو تخص نہ ہو سکے ربی صلی اللہ محمد بنانکہ سلوات پڑھو میں نے بسیر دواجب سنجھ کے پھر بھی باجمات سلوات سالے سلوات اگر محسوس نہ مرماؤں دیکھ دفعہ پنے بنے گناہ مہدی باکشش رستے بھی سلوات پڑھو جتنہیں رواد بلے درام سامین تجریف فرمائے نیک دفعہ اختبال روح معصومہ دی خاتر خبر ترک سلوات نور تکبیر اللہ ورکار عباد و سلامت روح صاحب بلو نعرے تکبیر اللہ ورکار نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت نفیدیت 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 پاک مخضومہ دی دشمن تلانت بے شمار پاک مخضومہ دی دشمن تلانت بے شمار نفیدیت تو لے کے آخری بندے تک ایسی سلوہ پڑھو ہر بندے تے جنت واجب ہو جائے احمد باللہ احمد شاید رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوہ رجیم بسم اللہ موسیقی 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 بہت بڑا دیبال ہے حسین کون ہے حسین دو ترے جملیں اشتارو شکرانا چاہنا میرا حسین کل بھی بلند ہا آج بھی بلند ہے اور تا قیام قیامت بلند رہا سی توجہ ہے پسے سے راندے رہا میرا حسین کل بھی بلند ہا آج بھی بلند ہے اور تا قیام قیامت بلند رہا سی میرا یدید کل بھی بست ہا آج بھی بست ہے اور تا قیام قیامت بست رہا سی میرا حسین کب بھی عالی ہے آج بھی عالی ہے اور تا قیام قیامت عالی راسی تیرا حسین تیرا یزید کب بھی گھٹیا ہے آج بھی گھٹیا ہے اور تا قیام قیامت گھٹیا راسی انہاں جملہیں تھے اتنی ہنگ بندے جتنے جناب نے زمانوں حرکت دیتی تریجی ستر حسین تھے فضائد بلکتار و فٹ میں پہنچا کہ چیک کرنا چاہنا کیلئی زبان بیدار بیٹھی تکڑا بندہ ندر بیٹھے میں پہلے کے میرا حسین کب بھی بلند ہا آج بھی بلند ہے قیامت تک بلند راسی تیسرا جملہ کی حسین علیہ السلام دی بار کا ہے قیرتی جمعی بیاتا میرا حسین کب بھی لائک سلوات ہا بولو میرا حسین کب بھی بیٹھ گیا اور وہ سلام ہے میرا حسین کب بھی لائک سلوات ہا آج بھی لائک سلوات ہے اور تا قیام قیامت لائک سلوات راسی تیرا یدید کل بھی لانتی ہے آج بھی لانتی ہے بے شمار آگر سالے سے اور تا قیام قیامت لانتی راسی چوتھا تالوس اکبر دپار پابیدی شامنج میرا حسین کل بھی قیامت ایک ہا آج بھی ایک ہے اور تا قیام قیامت ایک راسی تیرے یدید کب بھی لکھا آج بھی لکھا اور تا قیام قیام قیامت لکھا راسی سباہ پڑھتا ہے کلیم ابباس حسین ایک کیوں یدید لکھا کے اس کی وحر اور یقتعب وجہ ہے جو حسین تیرے وجہ نظور پڑھنا لے ماں بطول بھی ایک ہے حسین بھی ایک ہے مولو جاں میرے نام لڑا بندہ تھکا بیٹھا مولو جاں 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 مولو جا ہونے دنہ میں اگر توجہ جناب تیساز نہیں حاصل ہوگی ہر بندہ ہمیں تنگوش بچے کون ہے تو سائے لجبالی میں ایک جملہ خاضر سہنے پڑھنا چاہنا اور ذاکری تناز میں مدینہ ندیتات نازے آخر تک کسے بندے تھا اگر ہاتھ تلے رہ جاوے بات مسافرہ شام کی تحلیف سے سجدہ بیٹے ہی نہیں لہوت ایک شائر گزریں گی تھوڑا جار سے بہلوں میں سے انتقال ہوئے مجازی شائر اور مذہبی شائر ہی بھی نہ ہوں چھے سطرہ انہوں نے لکھیں انہوں نے حسین کی قریبی نہیں ہوں حسن جاہبیت مدنائی مولا ترجاع دلنگ فرما انہوں نے لکھیں کب کہاں بے شکم سے ملتا ہے اتنے ہی بڑھنے گئے پہلی دون سطرہ بے شک نہ بولو تری جی سطرہ میں نتیجہ بے کہ دیکھ چیک کر ساں کےڑا جوان نندرے چٹے کےڑا جوان فرند تبیر کے بیدا ہے کب کہاں بے شکم سے ملتا ہے ایک دفعہ میرا دل دینی فطر میں دوبارہ آکھ دیں کب کہاں بے شکم سے ملتا ہے اور عشق تو دل کے نم سے ملتا ہے کب کہاں بے شکم سے ملتا ہے عشق تو دل کے نم سے ملتا ہے کیونی سونی فطر نہ لکھئے دارائن قربان کرنے میں عشق تو دل کے نم سے ملتا ہے وہ پہلے لکھتے ہیں ساتھ بلندی وفا کی قسمت ہے یہ اشارہ علم سے ملتا ہے ستنا مفیع نہیں جناب دو ستنا جبا سنا دینا مجال پڑ کے بعد تب کہاں بے شکم سے ملتا ہے عشق تو دل کے نم سے ملتا ہے سربولندی وفا کے قسمت ہے یہ اشارہ علم سے ملتا ہے ہر چاہ تبین میں نے پاس ہے یہ اشارہ علم سے ملتا ہے وہ پہ لکھتا ہے گود میں لے کے جون سے یہ کہاں جا تیرا خون ہم سے ملتا ہے پچھے رہنگے یار جنہیں بندے جی پاکات نہیں چاہ سکے بسم اللہ کا نظمانی سلامت ہوئے حتی میں قرآن ایلی گھٹا بٹا کریم زہرات گود میں لے کے جون سے یہ کہاں جا تیرا خون ہم سے ملتا ہے اور ایک لطیف اشارہ دے آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہے حسینی تک سمعتا ہے محافظ ادین محافظ محنت انبیاء لوگ آتے ہیں حافظ میں نہ حافظ نہیں محافظ قرآن تنام ہے حسین لوگ جی بارید ذہن بجلوں میں تشریف فرمائے لطیف جی شاہ اور کوئی دور دور تک امکان نہیں جولتا ہے بجاہ بجاہ بے کون ہے حسین رشتے سکے بہنٹے دھرا یہ جب لے توجہ لے حسینی ایک بہنٹے گلد اتما ہی پاک بہنٹے دھرا ملتا ہے دو سکے بہنٹے دھرا ایک بہنٹے گلد اتما ہی پاک پیار اس فرد میں جب تک بہنٹے دھرا دے گیتے ملتا ہے اس وقت پہنٹے ارادے درمیان ایک پاکیزہ دیوار ہے جسے نوخص ہے یہاں دیں نہیں توسنے توجہ نہیں کی تھی پاکیزہ دیوار ہے مسلمان تا دے نا شیعہ دے لوز روک دے ہو شیعہ روک دے کیوں میں نماتا ہوں حسین تمہیں نے نوازتے یاد رکھے نہ مسلمان ہونا ضروری نہ شیعہ ہونا ضروری کیا ہونا ضروری ہے مجھے بلے حسین علیہ السلام دے شاہر نے چھرگل کتنا ایک سکھ رکھا ہو سکھا ہے گروہ نا نے یہ حسین کون ہے کس مکام تے حسین ہی گھر غیر حسین ہو کیا تھے اچھا دچھے نا کہ تے حسین گھر جا اپنی دھیت نام نکاح کر ٹرکا ہوایا کہاتے چاہے پہلا کہاتے چاہے دھیت نظر پہ اس زمین نے اس لما لامت کی انہوں نے واپس آفے گروہ دے قطمت حضرہ کیا تھے میں گھر گیاں میری زمین میں ہیڈانت نہیں دیتی جو میں تھیتنا لخت کرنا گروہ نانا کے پاس ایک کہتے ہیں وہ جڑا زمین ٹک ٹک کر کے تیر خبردار کرتے ہیں اس سے زمین تنا حسین نہیں اے سنت چوکہ خلیفہ شیعہ پہلا امام علی ابن ابی تعالی ممبرد سجے پاس ایک باتے سوال کیتا مولا کوٹے ممبرد سجے پاسے بیٹھے جنابی علی المرتضاء کس سجے نام تو بیٹھے جنابی حسین مولا میرا سوال ہے جو علی اور حسین اچھ فرق کیا ہے بڑی سمجھ میں درست علی اور حسین اچھ فرق کیا ہے میں ہر مجلس سے جگہ دارش کیتی ہے حجت خدا ہونے کی ہوئے جیڑا دلہ میں آوازاں سوڑا ہوئے حسین کا نانا مذکراتے پر فرمیتے ہیں میں اللہ کے نبی ہاں رسول ہاں حجت خدا ہاں تیرے نی کے تواقف ہاں چلو تیرا میں جواب ملنا علی اور حسین نے چتنا فرق ہے علی پی تیرا پیدا ہی مانوں حسین تیرا تریجہ امام ہے وہ بندہ تیزی کرنے ہیں مولا ٹھیک ہے میں جاننا علی پیدا امام حسین تیسرا امام کوئی اور فرق سرکار ہمیں دوسرا فرق علی اور حسین تیجے ہے جو علی باپ ہے حسین راستہ بیٹا ہے آدھ مولا نہیں بھی جاننا علی باپ حسین بیٹا علی پیدا امام حسین تریجہ امام گینا بندہ جڑا جاوی دا بیٹھے ملپر حسین تیقصہ میں رسالت امام دے پاسے ریکھ کرتا ہے مولا کوئی ابدی فرق ابدی فرق فرماؤن علی اور حسین اس کے دے وہ سویلے کائنات دیا خوشیت شاہد مان دیا سمٹ کے رسالت امام دے چہرے دا تواف کیتا سرکار کا فرمیتے ہیں پاگل زمانے دا قیامت تا میں محمد تا جواب یاد رکھیں علی کو منن باستے مومن ہونا ضروری حسین امام نباستے انسان ہونا ضروری قاتب نے میری قسمت میں لکھ دیا یا علی قاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین کرتا رہوں گا جو شو محمدد سے یا حسین دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی اسلام نے کہا تھا مسئیبت میں یا حسین سلام 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 علی مننباستے مومن حسین محمد روز انسان محمد روز یہ وہ خاندام ہے خانداد حسمت ایسا ایوار لیا یودنام علی کتر تنام حسین علی کو ہمہ میں جن شبہ حجرت پستر رسول کے سام کے اللہ دی مرد میں خرید لیا حسین فہتر و قربان کر کے اللہ دی جنت خرید لیا جمعانہ جنت حسین اور پہلے ساتھ آس محمد روز پوچھے آئی نا پوچھے آئی حسین تلوارہ میرے کون زیادہ تیر میرے کون زیادہ فوج میرے کون زیادہ لشکر میرے کون زیادہ تیرے کون کیا گیا زہرادت راپو تر مطمن اوکے نفس کے مطمن جو ہاں اکبر طباقعہ انہوں پاسے دیکھتے ہیں فوج تیرے کون ہزیار تیرے کون نیزے تیرے کون تیرے کون میرے کون سب کی آیات ہے دس اکبردہ بابا کو فرمیتا ہے میرے گول بہتر بہتر نوم جمعہ جیسے ہیں چاہتے ہیں جناب دیدی آپ کو تباہ واسنے پہنچا دیا حسین کس نوم آگیا جیڑی حسنی علم دوستہ باب ہے جیڑی حسنی بہتر نوم نو لکھنا لڑا کے نو لکھنا لڑا کے نتیجہ دا انتظاری نہ کرے اس مطمئن حسنی علم دوستہ باب ہے اس مطمئن حسنی علم دوستہ باب ہے جناب حسنی علم دوستہ باب ہے جناب جبریل سردار مریک ہے نور رفتار بہت زیادہ ہے جناب جبریل رسالتنا پوچھا جبریل تیری رفتار کتنی ہے جبریل ہاتھا انکر کی تھی یا رسول اللہ جیڑے ویلے یوسف نبی نو بھیراما سٹھے ناکہ نام دے کھو بیش اللہ فرمائے جبریل میرا بڑا پیارا نبی یہ ستمی اٹھتے پہنچا دوں پہلے پناتے نا جھلیا میں اختیارات سلم کرنے ساں یا رسول اللہ تو انی رسالتی قسم میں اللہ میں ایک نئی دسیاں جو یوسف گڑے کھو بیش میں کائناتے کھواندہ چکر لاکے یوسف نو پناتے چال کیا کہ یوسف دھبرانی توں کوئی بیوارے سے اتنی میری رفتار ہیں اور جناب جبریل اتنی رفتار نمالے فرشتا ہے ایک نے اندلش خیال کیتا جو جنت ہے حسین دی تو میں پرواز کرتے ہیں حسین کی جنت تیہاد بے کرتے چاہتے ہیں حسین کی جنت مسیح کی تھی مالک کائنات اللہ علیہ وسلم قدیق فرمائے کہ جتنی باور اتھارتی تو دبنی طاقت پرواز دینا ستر ہزار سالی مولت دینا شوہ پورا کرنا سردار ملیکہ نے پرواز شروع کی تا ستر ہزار سال پرواز کرنا جبا ایک محل دے کے جاکے جناب جبریل کے لیے تشریف فرما ہوئے نا تظیر اس خیال کیتا جو حسین دی جنت مک گئی حسین دی جنت دی حد آگئی لوبا نامی حور جڑی محل دے جاکوت و زبر جدہ محل دے اتھلے کنارے دوئے لوبا حور مسکرائی جبریل دا پھینڈ لوبا مسکرائی کے اوپے ہیے لوبا جبریل دے پاسے رہے کیا جی تو تا حسین دی جنت دی جنت دی حد رہا ہے ستر ہزار سال پرواز کرنگے بعد اجے تو حسین دو چاکے پھڑامنا لیتا یہ فیزہ دا بیڑ اکراس نہیں کیتا بہت پھینڈ لوبا اجے تو فیزہ دا بیڑ اکراس ہے حیدہی 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 تو خسین دی جنت دی بسم اللہ جوانے سے حیدہی حیدہی چاکے پھڑامنا لیتا ہے فیزہ دا بیڑ اکراس نہیں کیتا بہت پسیم پیمانہ ہے حسین دلت پالیتا دولن دا مہمان زہرادہ بہت پھڑامنا لیتا ہے چونکہ نام دیو آج دی مجلس کس شہید نارمان سے دے اور خصوصا جلے جوان دی مجلس اچھ میں چھے آج دی مجلس اچھ میں چھے آج دی مجلس اچھ میں چھے بزرگ ماتن کریں نہ کریں اما دی مرضی جوان دیواجن باتن کریں آج جتنا رشن آج داران کا چاہتِ نظر آج دار موجود ہیں یہ رشن ہے بازمین بندان دادا لاؤ لیتے جو آج کسے جوان دا جلازہ ہے میں دارین قربان کروں پہلے جو پھلے تھی تری آئی نکل گی دعا پہ مطلبہ حسین دیشان آج دارین قربان کریں آج دارین قربان کریں یوسف کو بھی سونا سردار یوسف حسین کا بودہ چار زمینہ تے چار مزمونوں کا بڑا من ہے نجر فلی بات شہدی زمین تے زینب آدھی آدھی قید تیری توجہ نہیں ہے جیڑا بندہ حیدی کر سکیا اٹھ محمد نراتے بڑا امیر مندل جیڑا آئی نکلے علی بات شاہدی قبرتے آدھی آدھی قید تو تھی شہادت کے لیمان ہے یا مضمون کے رمان ہے اب بات شاہد شاہدی قبرتے اسور دی پیاس جناب روابتی قبرتے اسور دا تیر تو چوتھا مضمون جڑا من ہے حسین تے قبرتے اکبرتی پرچھی چار مزمین چار مکماتے من ہے اب اس جوان تے شہادتے جملہ سنا من ہے راج کے مقام اسی آدھی جانے اکبر شہد شاہد پالن علی مات جانے بھون سونا حسین تے اکبر حسین تے بیٹھ لیتی سب کی تی شیطن آم علیہ رو گلے صحیح واللہ صاحب کی مجلس میں تو انہیں ہنت نہیں کی تھی اجھ ہاتھ بلکے وہ صافرہ حسین تعداد قدیمتہ خان منت میں کرنا ہن آمین آمین حید رو کریں حسین کی غربت اور اکبر کی جوانت جڑا لندہ ہے نہیں کردہ صحیح واللہ صحیح واللہ مجلس میں حسین کی قسم یہ دنیا تے نادل ہوئے ہیں حسین تے بھوتر شبید رسول سردار یوسف ایک دن دے سردار دیل پر امار نیرہ تے جونی کرسی تے تشریف فرمائے اکبر تے بابا صحیح واللہ کتی تے بستہ بھی ہائی تظہرات اللہ دنیا تے سنا خود تے نادل ہوئے اس کرسی تے بیٹھے تے سارے نے بیٹھا آئے کہ مبارک نہیں تھی دس یومنی چادرہ دس ہزار دن آہا مبارک تے بدلے آخر تے میری آلیہ سین پتر بھی مبارک نہیں تھی رجنہ تے حسین تاوا دے آلیہ مہین مبارک تے بدلے کیا دے مانتی آلیہ دے جہاں نکل گی یعلادہ تے حسین پتر تے آمت تے مبارک کائنامت تے سب تُپیادش ہے میں زینہ تے حد تے رکھ جنہا بندہ توجہ چکر کے اون دے آئے نکل جائے گی جنہا بندہ تے سب تُپیادش ہے میں زینہ تے حد تے رکھ نگاہِ امامت میں کائنامت آسائیواللہ چکر لائے نگاہِ حسین رکھی گئے جنابِ لیلہ تے چھولی دے تو جنابِ حسین لیلہ تو اجازت نہیں منگی دو میں ہاتھ بات آ کے آ دیئے بسم اللہ تیری اپنی دولتے کرو تجاری ماتن نے جنہ جوانا امیٹھتے تیری اپنی دولتے ماں نے جو نہیں چوچا پتہ کو اپنی بہنٹ دھائی دھیری دھیئے کتن دا شہدان دن چاہتے کٹ کر پیٹھوئیے نا تو جنابِ حسین تھی ڈھا لیکن میری سینڈوں نے قدماتے رو جو کینا پیچھو میں اکے رو رو کے پیانے دیئے پہنڈ سب کے روندہ کے ہوئے آواز آدھیں میں کوئی میلہ جاتا کے اکبر گھتی میں دینا پالڑا بستے کوئی میلہ آگیا میں اکبر دی ضرورت پہ کی بلارے سے کیا بتا ہے جڑا دشنیوں دیگر جمعہ تے روانڈے یادہ تھی علی دی انہا قدماتے کھلو کے لج پال دی دیئی آئی انہا قدماتے کھلو کیا دیو حسین میرے سامنے رو نہیں اکبر دی ضرورت پہنٹا ہی کھلہ نہیں جوڑی پتر دینا دے سامنے اللہ مان اللہ مان کھر ماتا میار پیرے بردہ پیچ باتا میں جائے دی بسم اللہ نب دماؤں نب کھلو یہ پتر نہیں دینا دے سامنے جوڑی پتر دینا دے سامنے بسم اللہ میری سیند پاہ نشو کی اوکھا پھنے دی رہی برک پاہ اس گھارت پرنا میں کھڑا دستان جس گھارتے اکبر جیسے جوان بھی برکیاں لے ہو گئے برکیاں پلے دی لے گئے عبادہ جات رکھے ایک میں راک کھائیں کرنے جانا ضرورت بھئی کھتر ہی کر لانے جوڑی پترہ دینا دے سکتا علیہ السلام اللہ مانتا وارو حسین اکبر بہنٹو منگیاں کھڑے دی اور رات آئی بھڑی کھڑ دی رات دے با دستان سارے جوان سارا سارے اتدار کر دیو کھڑتا میں دی رات ہوئے اسی حسین دے اکبر دی آزان سنگی ہے اندار سرکارِ حسین نے شبے اشعور خیام تا جائے تھا کہ انہوں نے شروع کی کہنا ٹھوٹی ہوئے گاریا سین دے خیامنے چاہے پوزیشن کے دی جنابے نے اکبر سرکار دا ساتھ دی جنابے آگے دن دے پترہ پیار بیٹھی کر دی آن دی مار جنابے حسین سامنے آئے منتر ایک میں منتر پیش کرنا چاہنا نیال حسین اس جو ملے تھے میں منت کر ساں ہار بندے دی آیا دیکھ دے میں جت تک سفر کرنا مطمئن ہو کے سفر کرنا سائی والا نے لفظ دی قدر کی تھی مسائل کے عاشق مندے میرے سامنے بیٹھو حسین قلعہ نہیں آیا ستی اتنا دے پتر سجاد جنابے سجاد ملال دا کے نا آدیہ بینڈ دے سامنے پہ جنابے اکبر آدیہ سینڈ دی چھولی سامنے کھاڑ کے اکبر دباپا رو کے آدیہ بینڈ سجاد تیری ضرورت دنائیں اکبر میری ضرورت دنائیں الحمدللہ ایک زوکھ جملے تدینہ آئے کی تھی میری دعا اشانہ دنے ابھی دباپا چاہے نہ کریں سجاد تیری ضرورت دنائیں اکبر میں اسے دی ضرورت دنائیں اکبر منہ طورہ میرے نانے تدین نہیں بچتا کہ سجاد تیری ضرورت دنائیں کیوں ہوئے حالیہ بینڈ شام دا بازار جانے تے سجاد جانے اکبر بازار میری سینڈ دوازار میں بازار کیتا ہی نا اتھائیں بڑھت ایک بھی آنک پڑھ اٹھ کی میری سینڈ اس مقام کے جتے مسلمہ آتا تھے نونو محمد بیٹھ گئے دوازار پترانو نال آکے نا تے سامنے کھڑا جیسے تے پتر اکبر نبیادی ٹرور جا بابے لے پاسے تھے حالیہ بان کیا دیئے اکبر دا بابا اے ہی تیرا پتر امانت جنے میں گھنی گئی اے اکبر کھینت اے میری جوڑی اکبر دا صدقہ لے جا جوڑی پترانو جیسے شریف ہو مار تو پتر مگیز حالیہ اکبر سرکار قرنالہ کی خیمے تو بہت سامنے کھڑے جناب وقع تے پاتر اکبر دی بابا چاچے پیری گر سن اتھائیں جہاں چھوکا اس سرکار اسے میں دور جے خیمے چلے گی تے جناب حباس آواز ہے اکبر ہے ہی کمیتنے سامنے کو ہونا میں کاؤنا آواز ہے چاچہ بھیں گے استاد بھی آواز آگئی چاچا میں استاد بنکے اج اکبر منت کران خالد نب ایسے جناب اکبر دعواز ہے چاچا جبھی انگلنا نکا حکم کر آواز آگئی تیرے وجہ نظور پڑھا لانے جنی ماں نجیدنا لیلا ہے اکبر اکبر اودہ ستھ دی مدی کری سونے زبان نال ماں آگیاں ماں لیلا دے خیمے جاں ماں نالویدہ کاراں جناب اکبر چاچا جاں خیمے لیلا بچائیں خیمے دروازے دکھاڑ کے پتر دہت رکھیا جناب اکبر لیلا آگا خیمائی کیا بارد آئی اماں سایی وارلہ تم امیر بانے تو سونے تیری بردی قریب بانے تو سونے تامی بھائی دعائی بان سکنا حسین کسے دا مہتراج نہ کرے شبیح ہے بھائی اماں جی میں مسلح عبادت بیٹھی زیر ساما انجی دوڑ کے اکبر موہ تیت رکھا دی اکبر تیری بہت خیمہ تا عدلہ دی اس میں دے اس خیمے جو آبا آتا دی میرے لے آج دی راتہ مہمان ہے علی دی 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 نمیرہ لیلا راگ کے موہ چملے آج دی راتہ مہمان ہے میرا سننا بچھنا واتن ہے ریس ہے بسم اللہ بڑے حوصلے لیلا دو جناب اکبر 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 سامنے مسلح عبادت جائیں اے ساتھ پیرے لانتے ہیں ہاں صدقے اے پہنی باری امہ آنکھ جی ہاں پہنی باری مہ آنکھ جی اکبر میں لیلاتہ دنے اے تو کچھ مانت میں دیوا اُن لفظ دنے قیامتے اگر توجہ جو بیٹھا ممبر حسیندی کا سمئے گروہ پتہ جملہ اس کو بٹا ساری جی آدھا تجھ کوئی نہیں جڑے دنے پہنی سینڈ دواز ہے کوئی شہب انگر اس میں نے جنابیلے اکبر دواز ہے امہ آنکھ بڑے بھر دنوں میں دے دیئے تب ان موت دی جاتا الحمدللہ کرو یا ماں کم سیر پہ آنا کرو سیر پہ مات اندہ پھر سپڑ ہو جانے جوان بیٹھے ہو ان بڑے بھر دنوں میں دے دیئے تب ان موت دی جاتا آسمان نے پاسے ریکھ پہا دی میرا اللہ شاہ اللہ انگرہی بھی کوئی نہ ہوئے جنابیلے اکبرے ویعت کردے میری سینڈ مام ری اٹھی تبا روکات اللہ صدوق خولا چاند چولے بڑھائی بڑھی گئے اکبر میرے سامنے چولے بڑھائی بڑھائی گئے میں بیٹھ خسوائی گئے سرکار اللہ اکبر بیٹھ پہ کردے آخر تے ماں لیلا میں او چولے پہ آئے جے تلکھی ہو یا انہ دللہ ہیوائن آئی دے دے راگیوں ماں لیلا دے کردے دو امامہ تو جاہت مل گئے دا انہ در دن چڑھے آئے آشمی شہاتان دو امامہ تو جاہت مل گئے بابا مہت دے عادت آوازیں میرا پتن میں جان رہا اللہ تو اکبر بچانوں بستے میں اکبر تو اقتداء کرساں جنابِ حسین پردے ہوئے خیمِ لیلاو اچھائیں علیؑ یدوان علیؑ یدوان سارے خیمِ جمع ہونا میں اکبر دی تیاری کاماں جوان دی تیاری تواجبِ سرکار کا انسان کیا لیے سامنے کھڑ کے شبیئے پہل امت پر پدامنے شروع کی تھی بی بیاں کوئی مین کر کے آدھے برباد مدینہ کوئی مین کر کے آدھے آج نانائی ہوگی آ کوئی مین کر کے آدھے آج بابای ہوگی اللہ یہ کر دی مین پیمی کر دی گائیں مین مد دے پاک دے پیج بل دے جنابِ حسین آخر لڑ بچ کے اپنے آدھنا کریمِ کربلا کردن تلو والا کے پڑے اِنَّ لِلَّهِ وَا اِنَّ الَيْهِ رَاجِهُ تَحْتُ الْخَنَّقْ وَلَا يَا اپنے حَدْنَال عباس جی مولا آج سنوزہ بیٹھ کریم بیٹھ کریں جی بیٹھ کریں جی مین حرید نیدھیاں سرکار علی اکبر تبیتہ درائن کیتے ہیں صحیح والا علیہ حق کر ماری جنابِ حسین آباس اکبر تا بھوڑا سیمیتے دروازے کریں شبیعہ پر تا بھوڑا سیمیتے دروازے کریں سرکارِ اپاس تہا تھے واقش جنابِ حسین بھوڑے کے تردی کئے چھوڑے پر تا بھوڑا تا جنابِ حسین بھوڑا کے بھوڑا کے نام دو جی بھوڑا کے جات پائے دیکھ کر مارکہ دیں چڑھا غریب پیوڑ چڑھاویں سرکار علی اکبر دو قدر پیچھے آتے ہیں ہاتھ مانکر بابا تو سوز زیفت میں ہجوان میں چاپی سجدہ میں لہ بھی سجدہ بابا پیچھو میں آپ جنابِ علی اکبر میں ارادہ کیتے ہیں سوار ہوایں تے جی میں سائی والے لے کھڑی ہی نا چمیٹ پردہ دار چمیٹ پردہ دار بھوڑا پیچھویں میں لہ دل لہی نکاب نب کے اسہاں چڑھانے نوترانگیوں لہ دل لہی نکاب نب کے اسہاں چڑھانے پھکویں لہ دل لہی نکاب نب کے اسہاں چڑھانے سائیوالہ نے وزارہ نے پہنچڑ دو پہلے اکبر دے گھوڑا دی رکھا بیچھو میں دی اللہ اپھائے اکر میں آ encontرانگیوں لرکھانے چڑھانے موسیقی 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 موسیقی